ایک دفعہ ایک عالم صاحب بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اگر مجھے شیطان ملتا تو میں اسے سمجھاتا کہ تو لوگوں کے دل میں کیوں غلط خیالات پیدا کرتا ہے تیری وجہ سے دنیا میں کتنے لوگ کون خرابے کرتے ہیں کونی بنے ہوئے ہیں چوریاں کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں وہ ابھی وہاں سے نکلتے ہی ہیں کہ باہر انہیں ایک شخص ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے پکار رہے تھے اس نے کہا تم کون ہو میں تو شیطان کو پکار رہا تھا لا حولہ لا قوتہ وہ غائب ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر آتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے مجھے پکار رہا تھا پھر وہ کہتے ہیں کیا تُو شیطان ہے وہ کہتا ہے جی میں شیطان ہوں وہ کہتے ہیں کہ تُو کیوں لوگوں کو اتنا کہ تُو لوگوں کے دل میں کیوں غلط خیالات پیدا کرتا ہے تیری وجہ سے کیا کیا نہیں ہوتا دنیا میں وہ کہتے ہیں شیطان آگی سے جواب دیتا ہے کہ آپ جتنے مجھ پہ اعزام لگا رہے ہیں نا اتنا میں نے نہیں کیا اس نے کہا دنیا تجھے برا بھلا کہتی ہے تو کیسے کہتا ہے کہ میں اتنا خاص نہیں کرتا وہ کہتا ہے آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں وہ ایک مٹھائی کی دکان پہ ایک بڑا ہی اچھا سا بڑا ہی خوبصورت شخص کا روپ دھارتا ہے اور اس مٹھائی کی دکان پہ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی ذرا مجھے مٹھائی چکھاؤ اگر مجھے اچھی لگی تو میں آپ سے منگویا کروں گا وہ چکھاتا ہے شیطان اسے دوسری مٹھائی کا کہتا ہے بہانے سے اور ایک مٹھائی کا ذرا سا شیرہ اٹھا لیتا ہے اور ساتھی دیوار پہ لگا دیتا ہے شیطان واپس مڑتا ہے اور اس عالم سے کہتا ہے اب آپ دیکھئے اپنے آپ کیا کیا نہیں ہوتا میں نے ذرا سا شیرہ لگایا ہے ابھی خود بخود بہت کچھ ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں ایک چھپکلی اس شیرے تک آتی ہے وہ اس کو چاٹنا شروع کرتی ہے اتنی دیر میں ایک بڑا ہی امیر شخص وہاں آتا ہے اس مٹھائی کی دکان پہ اس کے پاس ایک بڑا ہی نایاب کتہ ہوتا ہے وہ کتہ جیسی اس چھپکلی کو دیکھتا ہے تو اس پہ جپٹنے کے لیے مٹھائی کی دکان پہ پڑتا ہے مٹھائی کے ساری مٹھائیاں ادھر ادھر گرنا شروع کرتی ہیں مٹھائی جو مٹھائی بیچنے والا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو میرا بڑا نقصان کر دے گا وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اس کتے کو مارتا ہے کتہ وہیں گرتا ہے اور مر جاتا ہے اب جو امیر شخص ہوتا ہے اسے بڑا گصہ آتا ہے وہ اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے تو نے میرے اتنے نایاب کتے کو مار ڈالا اب دو پارٹیاں بن جاتی ہیں ایک مٹھائی والے کے ساتھ دے رہی ہوتی ہے تو ایک اس امیر شخص کا سارے ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں چاک اٹھا لیا یہ وہ کون قرابہ ہوتا ہے سارے گسرے کو مارتے ہیں کون ہو جاتی پوری جگہ شیطان کہتا ہے اب دیکھ لیا آپ نے میں نے ذرا سا شیرہ اٹھا کے لگایا تھا اور دیکھیں کیا ہو گیا کون کا کون ہوا پڑا ہے تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جتنا خود کو مضبوط سمجھتا ہے اتنا وہ ہے نہیں اسے اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جب بھی اس پہ کوئی مشکل آتی ہے کوئی بڑی پریشانی آتی ہے وہ کہتا ہے ایسا شیطان کی وجہ سے ہوئے ہے ایسا وہ ایسے ہوئے ہے اسے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے جس کو الزام دے کہ ایسا اس کی وجہ سے ہوئے ہے تو اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں اتنی مضبوطی کافی نہیں ہے شکریہ